آج ہم بات کریں گے وائٹیمن ڈی کی کمی کے ایسے انوکے سمٹمز کے بارے میں جن کے مطلق شاید آپ کو ابھی تک علم نہ ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وائٹیمن ڈی ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر باڈی میں وائٹیمن ڈی کی کمی آ جائے تو آپ کو کیا مسئلے پیش آ سکتے ہیں اور وہ کون سے ایسے علامات ہیں جن کو دیکھ کر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ باڈی میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہے اگر آپ کی نیند کافی ڈسٹرب ہے اور رات کو آپ بار بار اٹھتے ہیں یا آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو یہ وائٹیمن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ باڈی میں جب کبھی بھی وائٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سلیپ پیٹرن کافی خراب ہوتی ہے ٹانگوں کی ایک بیماری ہے جس کو ریسلس لیکسینڈروم کہا جاتا ہے اس بیماری میں آپ کے ٹانگ اچانک سے سن ہو جاتے ہیں یا ٹانگوں میں کرنٹ سا محسوس ہونے لگتا ہے خاص طور پر یہ سب کچھ رات کو ہوتا ہے اس بیماری کی دیر ساری وجہات ہیں لیکن سب سے بڑی وجہ باڈی میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہے جسم پہ جگہ جگہ دانے نکلنا خاص طور پر موہ پہ دانوں کا آنا بھی وائٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ جب باڈی میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو سکن میں موجود سیبیشیس گلینڈ سے چکناہٹ باہر نہیں نکلتی اور جب یہ ساری چکناہٹ اندر جمع ہو جائے تو وہاں جراسیم آنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایکنی یعنی موہ پہ دانوں کی شکایت ہوتی ہے وائٹیمن ڈی اور ڈیپریشن کا بھی کافی سٹرونگ تعلق ہے کیونکہ ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جن لوگوں میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے ان میں ڈیپریشن اور موڈ ڈیسارڈرز کافی زیادہ ہو دے ہیں اس لئے اگر آپ ڈیپریشن کے مریض ہیں تو لازمی وائٹیمن ڈی کے لیولز چیک کریں کہیں آپ کے جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی تو نہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا دل ہر وقت دڑکتا ہے لیکن دل کی ایک بیماری ہے جس کو سکپ بیٹ کہتے ہیں اس بیماری میں آپ کا دل کچھ سیکنڈز کیلئے دڑکنا بلکل بند کر دیتا ہے جو ایک بہت خطرناک کنڈیشن ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب باڈی میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہو اگر سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو خاص طور پر بچوں میں سانس کی تکلیف کا ہونا اور سینے سے سیٹی کی آواز آنا یہ بھی وائٹیمن ڈی کی کمی کی درف اشارہ کرتی ہے جن لوگوں کو ایسما ہوتا ہے ان میں بھی وائٹیمن ڈی کی کمی نوٹ کی گئی ہے سکن کی دیر ساری ایسی بیماریاں ہیں جو وائٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں مثلا سورائسز اور ایگزیما سورائسز ایک آرٹیو امیون کنڈیشن ہے اور اس میں ہماری باڈی اپنے ہی سکن پر حملہ کرتی ہے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے سورائسز میں سکن کی کافی انفلمیشن ہوتی ہے اور اگر اس سے بچنا ہے تو وائٹیمن ڈی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ وائٹیمن ڈی جسم میں انفلمیشن کے عمل کو روکتی ہے بچوں میں سائنس ایشوز کی مین وجہ وائٹیمن ڈی کی کمی ہے اگر بچوں کو بار بار نزلہ زکام اور سائنوسائٹس جیسی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی امیونٹی یعنی قوت مدافعت کافی کم زور ہے اور اس کی بڑی وجہ جسم میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہے نیو بان بیبیز کو اگر سانس لینے میں مسئلہ آ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ بھی وائٹیمن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ بریسٹ فیڈنگ میں وائٹیمن ڈی کافی کم ہوتا ہے جو بچے کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے بچوں میں وائٹیمن ڈی کی کمی آتی ہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ پریکننسی کے دوران ماں کو چاہیے کہ وہ وائٹیمن ڈی سپلیمنٹس کا استعمال کرے تاکہ اس کے باڈی میں وائٹیمن ڈی کی سٹورج ہو بار بار گلہ خراب ہونا اور ٹانسلائٹس جیسے بیماری کا ہونا بھی وائٹیمن ڈی کی کمی کی طرف اشارہ کرتی ہے اگر چی مہینوں میں دو یا دو سے زیادہ دفعہ آپ کا گلہ خراب ہو تو لازمی وائٹیمن ڈی کی کمی کے بارے میں سوچیں پیدائش کے بعد اگر بچوں کی ہڈیاں ٹیک طریقے سے نہ بنی ہو خاص طور پر ٹانگیں سیدھی نہ ہو تو یہ بھی وائٹیمن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ بونز کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایک کیلشیم اور دوسرا وائٹیمن ڈی اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی کمی ہو تو ہڈیاں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں اگر آپ کوویڈ نائنٹین گزار چکے ہیں تو آپ کے باڈی میں بھی وائٹیمن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ کرونا وائرس باڈی میں موجود وائٹیمن ڈی کے سٹورز کو ختم کرتی ہے بچہ دانی میں رسولی کا بننا بھی وائٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو میڈیکل زبان میں یوٹرائن فائبرائٹس کہتے ہیں اور اس کی دیر ساری وجوہات ہیں اور ان میں سے ایک وائٹیمن ڈی کی کمی بھی ہے یورینری انکانٹیننس یعنی پشاب کا بار بار آنا اور اسے کنٹرول نہ کر پانا خاص طور پر فیمیلز میں اگر یہ مسئلہ ہو تو آپ کو وائٹیمن ڈی کی دیفیشنسی کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ جب باڈی میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہوگی تو آپ کی امیونٹی کمزور ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو بار بار یورینری ٹریک انفیکشنز ہوتے رہیں گے اچانک سے سر کا چکرانا خاص طور پر جب آپ سر ہلائیں تو یہ وائٹیمن ڈی کی کمی کی ایک نشانی ہو سکتی ہے وائٹیمن ڈی آپ کے کانوں میں موجود سیمی سرکولر کے نالز کو ایلتی رکھتی ہے جب وائٹیمن ڈی کی کمی ہوگی تو آپ کے نالز میں کرسٹلز جمع ہوتے رہیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنا بیلنس پر قرار نہیں رکھ پائیں گے اور آپ کو چکر آئیں گے دن بہ دن کمزور ہونا خاص طور پر مسل لاؤس ہونا جس کو میڈیکل زبان میں سرکو پینا کہا جاتا ہے یہ بھی وائٹیمن ڈی کی کمی کی ایک بڑی نشانی ہے مسلز کی گروت کے لیے ہمیں پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس پروٹین کو باڈی میں وائٹیمن ڈی ریگولیٹ کرتی ہے اس لیے آپ کی مسلز کے لیے وائٹیمن ڈی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے نظر کا کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ موبائل اور کمپیوٹر سکرین کا استعمال ہے لیکن ایک کیس سٹڈی میں یہ ثابت کیا گیا کہ جن لوگوں میں وائٹیمن ڈی کی کمی تھی ان کی نظر نارمل لوگوں سے کافی تیز خراب ہوتی ہے تو یہ تھی چند ایسی یونیک چیزیں جو وائٹیمن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی سمٹمز ہیں تو لازمی اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں اور وائٹیمن ڈی کے لیولز کو چیک کریں اگر آپ کے باڈی میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہے تو کوشش کریں کہ دوپ میں آدھا گھنٹہ ضرور گزاریں اس کے علاوہ آپ وائٹیمن ڈی سپلیمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا اس طرح کی مزید ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ ہی کوئی بھی سجیشنز ہوں تو کومنٹ سیکشن میں مجھے آگاہ کریں شکریہ